اللہ تعالی نے ہمیں قرآن مچید جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی اور اس کی تشریح و توضیح کے لیے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیثِ طیبہ اور سیرتِ طیبہ ہمارے سامنے رکھی قرآن و حدیث کی تعلیمات ہماری زندگی کو اس انداز میں گزارنے کا طریقہ بتاتی ہیں جو اداز ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے آخرت میں بھی کامیاب کر دے دنیا میں بھی ہماری جان، مال، عزت، عبرو کی حفاظت کرے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے دائمی نچات کا ذریعہ بنے دین کیا ہے، شریعت کیا ہے شریعت کا مطلب ہوتا ہے راستہ، کشادہ راستہ، کشادہ شہرہ جس کے اوپر چل کر آدمی اپنی منسلے مقصود تک پہنچتا ہے شریعت دین پر چلنے والے راستے کا نام ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیئے ہیں یہ احکام ہدایت ہیں، نصیحت ہیں، فوز ہیں، فلاہ ہیں، نجات ہیں، سہولت ہیں، آسانی ہیں، کامیابی ہیں اگر قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے احکام پہ عمل کرے تو ہم اپنی زندگی میں ایسی بہت سی چیزوں سے بچ سکتے ہیں کہ جو ہمارے لیے دنیا یا آخرت میں نقصان دے ثابت ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا غیبت نہ کرو تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے اگر ہم غیبت نہیں کرتے تو ہمارا معاشرہ پرسکون ہوتا ہے فرمایا کسی کے اوپر الزام تراشی نہ کرو کسی پہ بہتان نہ لگاؤ بہتان نہیں لگائیں گے تو بہت سے جو فصادات ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے فرمایا حلال کماؤ حرام سے بچو سود سے بچو ایک دوسرے کا مال باطل اور ناجائز طریقے سے کھانے سے بچو اگر اس پر عمل کیا جائے تو اب خود غور کر لے کہ زندگی کتنی پرسکون ہو جاتی ہے فرمایا کہ بیویوں کے شوہروں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے شوہروں کے بیویوں پر ہیں ہاں شوہروں کو ایک درجہ ان پر فضیلت حاصل ہے لہذا میاں بیوی دونوں کے دوسرے پر حقوق ہیں اگر اسلام کے اس حکم پر عمل ہو تو آپ یقین کیجئے کہ گھرانے خوشحال ہو جائے خوشیوں کا گہوارہ بن جائے اسی طریقے سے شرم و حیاء اور پردے کے حوالے سے جو دین نے احکام بتائے ہیں اگر ان پر عمل کیا جائے تو بہت سی معاشرتی اور اخلاقی برائیوں سے بچت ہو سکتی ہے مردوں سے فرمایا تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو عورتوں سے فرمایا تم اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھو عورتوں سے فرمایا کہ تم پردہ کرو تم اپنے بدن کو ڈھام کے رکھو ایک عورنی جو ہے وہ یوں سر سے لی جائے کہ جو بدن کو ڈھام پے سینے کو ڈھام پے مرد اور عورت سے فرمایا کہ تنہائی اور خلوت کے اندر اکٹھے نہ ہوں کہ تیسرا شیطان ہوگا عورت سے فرمایا کہ اگر اس نے سفر کرنا ہے تو وہ اپنے ساتھ اپنے محرم یا اپنے شوہر کو رکھے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ تین دن کا سفر یعنی بانوے کلومیٹر کا سفر بغیر شوہر یا محرم کے کرے اب اگر ان احکام پہ عمل ہو تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کو کتنا تحفظ مل سکتا ہے ہماری عزت و عبرو کو کتنا تحفظ مل سکتا ہے پھر اس کے باوجود چونکہ معاشرے کے اندر بہرحال کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لاتوں کے بھود باتوں سے نہیں مانتے جن پر واضح نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی جنہیں سمجھانا کفایت نہیں کرتا ان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں تو دین اسلام نے سزاؤں کا ایک پورا نظام اتا فرمایا چوری کریں تو یہ سزا دو اور ایسی عبرتناک سزا دو کہ پوری زندگی دوبارہ چوری کا نام نہیں لے گا کیونکہ اس کا ہاتھ ہی بتا رہا ہوگا کہ یہ چور ہے اس نے چوری کی تھی لوگ اس سے بچیں گے اور وہ خود محتاط رہے گا اگر کوئی فساد فی الارد کا مرتقب ہوتا ہے اگر کوئی کسی بڑے جرم کا مرتقب ہوتا ہے تو شریعت نے جرم کے اعتبار سے اس کی سزا مقرر کی کہیں کساس کا حکم ہے خواہ وہ جان کے بدلے جان ہو یا عزو کے بدلے عزو ہو یا وہ حرابہ اور فساد فی الارد کی صورت ہو یا وہ بدکاری اور چوری کی صورت ہو یا وہ بہتان اور الزام تراشی کی صورت ہو یا وہ شراب نوشی ہو شریعت نے ان کی وہ سزا مقرر رکھی ہیں کہ اگر ان پر عمل درامت ہو جائے تو آپ یقین کیجئے یہ بگڑے تگڑے سارے صدر جائیں یہ اس لیے نہیں صدر تھے کہ جب جرم کے باوجود ان کو پتا ہے کہ چھوٹی جانا ہے جب جرم کے باوجود پتا ہے کہ اب تو ہمیں بٹھا کے کھانا ہی کھلانا ہے اب تو ہماری موج مستی ہوگی اب تو ہم نے انجوائیمنٹی کرنا ہے تو کون جرم سے رکھتا ہے تو آپ یقین کیجئے جو فلا ہے وہ دین میں ہے وہ اسلام میں ہے وہ خدا کے احکام میں ہے وہ اللہ کے فرمان میں ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے اس سے ہٹ کر دنیا جہان کے جتنے مرضی اصول قائدے قانون اور بہت سے جو ہے وہ چیزیں لے آئیں فلا نہیں مل سکتی کیوں اس لیے کہ خدا خالق کائنات ہے اور خدا فرماتا ہے کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا اور وہی باریک بین خبردار خدا نے پیدا کیا اسے پتا ہے اسے علم ہے کہ اس کی مخلوق میں قسمیں کیا کمی ہے کتاہی ہے خامی ہے برائی ہے عیب ہے نقص ہے اور انہوں نے سدھرنا کیسے تو اس خالق کائنات اور عالم الغیب والشہادہ نے اپنے علم سے جو احکام قرآن اور اپنے نبی کے ذریعے عطا فرمائے ہیں وہ عبدی ہیں وہ دائمی ہیں وہ حقیقی نجات اور فلا والے ہیں اس ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسیلنٹ ہوتا ہے تو رنگ برنگی بولیاں شروع ہو جاتی ہیں لوگ طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے اور اللہ کے دین کے اوپر کلام کرنا شروع کر دیتے اور بعض تو مسلمانوں والے نام رکھ کر اور مسلمان کہلاتے ہوئے یہ بات کرتے لیکن افسوس کہ ان کو اتنا نہیں پتا کہ خدا نے تو فرما دیا اليوم اکملت لکم دینکم آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا خدا نے دین کو کامل بنایا اور اس کامل دین کے بارے میں فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمالو دخلو فی السلم کافہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ صرف کلمہ پڑھنے کی حد تک اسلام میں داخل نہ ہو صرف اپنا نام مسلمانوں والا رکھنے کی حد تک اسلام میں داخل نہ ہو یہ شادی ہو تو نکاح اسلامی طریقے سے ہوگا مر گیا تو جنازہ اسلامی طریقے سے پڑھایا جائے گا صرف اتنے مسلمان نہ ہو یہ بھی ہونا یہ بھی لازم لیکن فرمایا کافہ تن پورے کے پورے سر سے پاؤں تک مہد سے لہد تک پیدائش سے موت تک زندگی کے جملہ شعبوں میں اور جملہ امور کے اندر شریعت کی اسلام کی دین کی پیروی کرنی ہے خدا کی اطاعت کرنی ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے نجات اسی میں ہے فلا اسی میں ہے اس سے ہٹ کر کوئی راستہ نجات اور فلا کا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق تعالیٰ فرمائیں